موسیقی نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل فتحباد کی انٹی نارکوٹک سیل نے پکڑی چھے لاکھ روپے کی قیمت کی تین کلو پنتالیس گرام اپیم دوز نشا تشکر گرفتار گلڈانا گاؤں کے پاس گست کے دوران پولیس نے چھاپا مارا اور آر او پی کو کابک کیا اس کے بعد گرفتار آر او پی کی نشاندہی پر دوسرا آر او پی بھی گرفتار ہوا پل پل فتحباد سے راجش فاپو کی ویسیس رپور جیہاں فتحباد کی نارکوٹک سیل نے اور اس کی ٹیم نے چھے لاکھ روپے کی قیمت کی تین کلو پنتالیس گرام اپیم برامت کی ہے اور اس کے ساتھ دو نشا تشکر بھی گرفتار ہوئے ہیں USP صبح شنر نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بھلڈانا گاؤں کے ایریا میں پولیس ویبھاگ کی انٹی نارکوٹک سیل کی ٹیم دست پر تھی اور اسی دوران بھلڈانا گاؤں کا نباسی رمیش نام کا ایک ویقتی اپیم لے کر جا رہا تھا پولیس ٹیم نے جب چیکنگ کی تو آر او پی کو ایک کلو پنتالیس گرام اپیم کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور جب اس سے سکتی سے پوستاس کی گئی تو آر او پی رمیش نے بتایا اس کے بعد آر او پی دلیب کو جب راؤنڈ اپ کیا گیا تو اس کے کبجے سے دو کلو پچاس گرام اپیم برامت ہوئی ڈی ایس پی نے بتایا کہ دونوں آر او پیوں کو اینڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کرتار کیا گیا ہے اور پوستاج کی جا رہی ہے دونوں آر او پیوں کو کوٹ میں پیس کر پولیس آگاہ میں ایک کارگائی کر رہی ہے آب دیکھیں پل پل کے یہ ویسے شکل اینٹی نارکوٹک سیل کی ٹیم میں ایس ایٹیک چند کی نیتر تمہیں کلر بیڑھانا کے اریا کے اندر پر کل چیکنگ وغیرہ کر رہی تھے تو اس دوران رمیش نام کے آدمی کو سکتی آر او پی انہوں نے تلا سکی دی تو تلا سکی دوران اس سے ایک کلو پنٹالیس گرام اپیم ملی اور اس سے ایک گہن پوستاج کی جس نے بتلایا کہ یہ اپیم وہ دلیب پتر جیمل میوم کلا سے لے کے آئے اور اس کی ڈیمارکیشن پر دلیب کو گرپتار کیا گیا اور دلیب کو گرپتار کر کے گہن پوستاج کی تو دلیب سے بھی دو کلو پتاس گرام اپیم اور ملی جو پل دونوں سے تین کلو پچانمے گرام اپیم ملی کہاں سے کہاں جا رہے دے رہے ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا خودرہ ریٹ پر کنجومرس اور جو ہے نا پیا ایریا اور اس سوائیڈ میں دے رہے ہیں تو صرف کتنی قیمت ہے صرف اس کی بجانی ہے اس کی بجانی ہے اس کی بجانی ہے اس کی بجانی ہے قیمت قریب پہنچ سے لاکھ رکھا ہے تو لوگ ڈاؤن کی دوران لگا تھا آپ نے ساپسکر سامنے آ رہے ہیں جاراں ہاں رہے ہیں فینال کوٹ میں پیش کیا گیا ہے ہاں پھر کوٹ کے اندر پیش کیا گیا ان کو اور جوڈیشل کو آدمی